وہ ماہی جن کے ہاتھوں میں اب تک آپ نے کرکٹ کا بلہ اور گلفز دیکھا مگر مہندر سنگھ دھونی نے اب اٹھا لی ہے بندوخ اور نکل پڑے ہیں اپنے مشن پر آخر کیا ہے مہندر سنگھ دھونی کا مشن آئے سمجھتے ہیں جہاں ایک طرف دھونی کے ساتھی خلالی ویسٹ انڈیوز کے خلاف کرکٹ کے میدان میں ہوں گے تو دوسری طرف مہندر سنگھ دھونی کشمیر میں ریکٹر فورس کے ساتھ 31 جولائی سے 15 اگست تک تینات رہیں گے دھونیز دوران کاؤنٹر ٹیرریزم اور سپیشل پیرا آپریشن کی ٹریننگ بھی لیں گے دراصل دھونی 106 تیریٹوریل آرمی بٹالین کا حصہ ہے 16 دنوں کی ٹریننگ کے دوران دھونی باقی جوانوں کی طرح ہی پیٹرولنگ بھی کریں گے اس کے ساتھ گارڈ اور پوسٹ ڈیوٹی بھی کریں گے 38 سال کے ماہی کو بھارتی از زینہ نے سال 2011 میں لیفٹینینٹ کرنل کا پت دیا تھا دیش کی آن بان اور شان کے لیے کرکٹ کے میدان سے لے کر کے وطن کے سرکشہ تک اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا ماہی کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد رہا ہے اور اپنے اس دوسرے شوق کو پورا کرنے کے لیے ماہی نے بی سی سی آئی سے لے کر بھارتی از سینہ تک سے اجازت لے رکھی ہے کامرے پرسن ویویک کے ساتھ جبار خان آر نائن ٹی وی